اطاعت فرمائے اس خطبے کی تنجھل کیا آپ کے سامنے رکھوں گا حضرات نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو خطبے دیئے ہیں ان خطبوں کے ابتدائی کلمات آپ اہلِ علم سے سنتے رہتے ہیں اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ اس طرح کے الفاظ سے نبی علیہ السلام خطبے کی ابتداء فرماتے لیکن صحیح بخاری اٹھائیے ابودود اٹھائیے نسائی اٹھائیے مصرح حمد اٹھائیے آج نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے کی ابتداء ان الحمدہ سے نہیں کی بلکہ اس خطبے کا پہلا کلمہ کیا ہے ابتداء کیا ہے فرمائے کہ لا الہ الا اللہ کیا معنی بط گر گئے تصویریں مٹ گئیں مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب آگے نبی علیہ السلام نے پھر اس لا الہ الا اللہ کی تشریح کی ہے کہ یہ بات تو تمہیں سمجھا گئی اوہ لوگوں کہ فتح مکہ کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے کیا یہ بات ایک وزیفہ ہے یہ بات ایک وزیفہ ہے یہ بات ایک دعا ہے اس کی تشریح کی واضح کرنے کے لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک فکر ہے ایک دعوت ہے ایک منحج ہے ایک دستور ہے ایک ذابطہ حیات ہے اس کی تشریح کی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح میں نبی علیہ السلام کا یہ بلیغ تاریخی خطبہ یہ خطبہ بڑا طویل ہے اس خطبے کی چند شکے آپ دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکی تردید کی شرک رد کیا شرکی نفی کی شرکی مضمونیت کو بیان کیا توحید کی برکات کو نبی علیہ السلام نے پیش کیا یہ فتح مکہ کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شرکہ خاتمہ کیا توحید کا علم بلند کیا ہاں ہاں آپ نے بھی ایک ملک لیا اس ملک کو لینے کے بعد شرکی تردید کی بجائے نفی کی بجائے شرک خاتمے کی بجائے حکومتی صداح پر آپ نے شرکی ترویج کی شرکی ترویج کی شرکی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کی نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس ملک کے جتنے محکمے ہیں سب خسارے میں ہیں محکمہ تعلیم خسارے میں ہے محکمہ ذرات خسارے میں ہے محکمہ رینباخ خسارے میں ہے شہد کا محکمہ واتے کا محکمہ سب خسارے میں ہے اگر کوئی ملک کا محکمہ خسارے میں نہیں ہے تو محکمہ اعقاف ہے محکمہ اعقاف جہاں نظریں نیازیں چڑھاوے غیر اللہ کے نام پر منتیں اس قدر کہ یہ محکمہ خسارے میں نہیں ہے شر کی ترویج ہو رہی ہے شر کو پھیلائے جا رہا ہے ملک کو لینے کے بعد پہلا کام آپ نے یہ کیا مکہ فضا کرنے کے بعد پہلا کام میرے محمد مصطفیٰ نے وہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے آپ بتائیں بتائیں بسائی اس ملکہ وہ کونسا صوبہ ہے وہ کونسا دلیل ہے ذلہ ہے وہ کونسا بزدی ہے جہاں اللہ کے مقابلے میں شر کی عدے قیم نہ ہوں مکہ فضا کرنے کے بعد نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان شیطان قدیئیسا اوہ روڑوں آج شیطان مایوس ہو چکا سن لو اور جزیرِ عرب کے اندر شرک نہیں ہوگا میں جزیرِ عرب کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کر رہا یقین ہے ان میں گناہ ہیں زنا کی بارداتیں بھی ہیں چوری کی بارداتیں بھی ہیں ڈکیٹی کی بارداتیں بھی ہیں لیکن جزیرِ عرب کے اندر کسی ایک باطی میں بھی چلے جائیں اللہ کے مقابلے میں شیط کا تمہیں کوئی عدہ نظر نہیں آئے گا پورا جزیرِ عرب بلکہ مادت کے ساتھ کہوں گا جزیرِ عرب کی کسی باطی کو تلاش کریں پہاڑ کے دامن میں رہنے والا ایک بدو جو وسائر سے دور ہے اس بدو کا بھی عقیدِ تحید اتنا پختہ ہے کہ آپ کے اس خطیب کا بھی اتنا پختہ نہیں ہستا سب سے پہلے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے شرقی مضمت بیان کی آج اس شرق کے حوالے سے آپ نے کیا کیا آپ کا نظامِ قبور شرق پر مستقل ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام نے اس خط میں کیا فرمایا اللہ اِنَّكُلَّ رِبَنْ فِي الْجَاهِلِيَتِ تَحْتَ قَدْمَيَّ حَاتَيْنِ دورِ جَهْلِيَتِ کے آج سے پہلے جتنے سودی نظام تھے کسی نے سود لینا تھا کسی نے دینا تھا آج اس سودی نظام کو میں محمد اپنے دونوں پوکری چھے روند رہا ہوں سودی نظام کا خاتمہ آج آپ کا نظام معیشت سود پر مبنی ہے آپ کی بینک کاری سودی اس ملک میں چلنے والی کوئی ایک گاری مجھے دکھ لائے جو بغیر سود کے ہو کوئی ایک امارت دکھ لائے جو بغیر سود کے بنی ہو آپ کے بساطر آپ کی گاریاں آپ پہ کھانا اور پینا آپ کی بینک کاری آپ پہ پورا نظام معیشت سوپر مبنی ہے اور مزید اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سودی بینک کا نام آپ نے کیا رکھا ہے مسلم کا مسئل میں گناہ در گناہ آپ پہ نظام معیشت سودی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جلی علیہ السلام نے فرمایا اسے خطبے کے اندر البینتو پیغمبر کے ذریعے پیش کرے گا اور آپ کے قوانین عقلیہ یہود نسانہ کے وضا کرتا جن قوانین کے اندر شراحت کے پرمک جاری کیا جاتے ہیں جن قوانین کے اندر زنا بل جبر اور زنا بن رضا میں غیر شریف تقسیم کر کے لوگوں کو بدکاری کی ترخیب اور دعوت دی جاتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ کے قوانین آپ کی عقلیہ کس کے طاعت ہے یہ قوانین کس کے شریعت کے ہیں یہ یہود نسانہ کے ہیں اگر قرآن و حدیث کی ترجمانی یہ عدالتیں کرتی ہے تو پھر چند سالوں سے آپ نے بڑی بڑی عدالتوں کے کونے میں چھوٹے چھوٹے جھوپڑے لگا دیئے ہیں اور آپ نے ٹیٹل لگا دیئے ہیں کہ یہ شریعت عدالت ہے جب یہ جھوپڑا شریعت عدالت